اسلام علیکم تو آج ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے لفظوں کی جن کا تعلق ہے دل سے یہ تو کسی فلم کا نام لگ رہا ہے لیکن اصلی میں آج ہم بات کرتے ہیں کچھ ٹرمز کی جو میڈیسن میں دل سے جڑی باتوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں دل کی بیماریوں سے متعلق یا دل کی ناکامیوں سے متعلق یہ بھی کسی فلم کا ڈالوگ لگ رہا ہے لیکن اس سے مراد ہے ہارٹ فیلیر خیر تو آگے بڑھتے ہیں تو سوچیں جیسے یہ ہے ایک آرٹری ہمارے پاس اور خون جا رہا ہے اس سمت میں میں دکھاتی ہوں یہاں جیسے آرٹری کی نکل رہی ہے شاخیں ایسے آگے جا کر اور جیسے جیسے یہ ایسے آگے بڑھتی ہے یہ پتلی ہوتی چلی جاتی ہے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ ہے ایک آرٹری اب میں بناتی ہوں ایک پلاک یا پلیگ اس آرٹری میں اس کو دونوں طرح سے پکارا جا سکتا ہے پلاک سے مراد ہے وہ مواد جو کولیسٹرول یا فیٹ کی وجہ سے ہماری شریانوں یا ہماری ویزلز میں بننا شروع ہوتا ہے اور پہنچاتا ہے نقصان تو یہ آیا پلاک اس آرٹری میں تو کہلیں جیسے یہ ایک گچھا ہے وائٹ بلیڈ سیلز کا اور لپیڈ کولیسٹرول اور فیٹ اب ایک لفظ جو آپ نے سنا ہوگا وہ ہے اسٹینوسز اور اس سے مراد ہے تنگی تنگ ہونا یا تنگی ہونا نہیں یہ چھوٹی بھائی بہن سے تنگ ہونے والا تنگ نہیں ہے یہ یہ جگہ کے تنگ یا کم ہو جانے والا تنگ ہے نیرو یا تنگ ہونا تو اسٹینوسز کہتے ہیں بلیڈ ویسل کے تنگ ہو جانے یا نیرو ہو جانے کو تو یہ بلیڈ ویسل یہاں یہ ہو گئی ہے نیرو تو یہ ہے اسٹینوسز اور یہ نیرو ہو گئی ہے اس پلاک کی وجہ سے یہ لفظ کسی بھی ٹیوبیولر سٹرکچر کے نیرو یا تنگ ہو جانے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ بلیڈ ویسل کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے تو سٹنوسس کا تنگ ہونا یا نیرو ہونا سٹنوسس کی وجہ سے تنگ ہونا یا نیرو ہونا تو اب جب ایک دفعہ بلڈ ویزل ہو گئی ہے نیرو تو یہ روکے گی خون کے بہاؤ کو تو آپ نہیں گزار پائیں گے اس سے خون اس طرح جس طرح اسے گزرنا چاہیے تو خون کا بہاؤ تھوڑا سا رکے گا اب یہ جو خون کے بہاؤ میں خلل آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے کسی بھی اہم کام میں خلل آ سکتا ہے تو یہ رکاوٹ یا یہ خلل خون کے بہاؤ میں اسے کہتے ہیں سکیمیا سکیمیا تو اب اگر آپ کے ویسلز میں سے ایک میں ہے سٹنوسس اور یہ روک رہا ہے آپ کے خون کے بہاؤ کو اور یہ کرتا ہے سکیمیا تو مسلز میں پہلے یہاں مسل بنا لوں سمجھنے کے لیے سوچیں جیسے یہ ہے کورنری آٹری تو مسلز سیلز جو ہیں یہاں پر ان کو اس صورت میں کم آکسجن ملے گی تو یہاں پر یہ والا سیل میں بہت ہی آسانسی ڈائیگرام بنا رہی ہوں سمجھنے کے لیے صرف تو اسے نہیں ملے گی بھرپور آکسجن تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم بہت قریب سے یا زوم کر کے ہارٹ کو دیکھیں یا دل کو دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں ہارٹ کے مسل ٹیشو کو یہاں تو اگر یہ ہے کسی کا دل اور یہ چلے جاتے ہیں جوگنگ پر اور ان کے اس سیل کو ضرورت پڑتی ہے آکسجن کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ مل پائے وہ آکسجن جو اسے چاہیے ہے اس سٹنوسز کی وجہ سے جس نے کیا ہے سکیمیا اور اس وجہ سے یہاں نہیں ہے اتنی آکسجن اور اسی لیے یہ دل کی مدد نہیں کر بائے گا دھڑکنے کے لیے یا پمپ کرنے کے لیے یاد رہے یہ ہیں ہارٹ کے مسلز میں سے ایک مسل جو اسے مدد کرتے ہیں دھڑکنے میں تو اس وجہ سے ہوگا ہارٹ فیل اب یہ جو لفظ ہے یہ بہت ہی ڈرامائی لگتا ہے ہارٹ کا فیل ہو جانا یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک دم سے چلتے چلتے بند ہو گیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے اس میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہوتی ہے اور اس کا فنکشن آہستہ آہستہ فیل یا ناکام ہو رہا ہے تو جب یہ آدمی جاتا ہے جوگنگ کرنے تو چونکہ اس کے خون کے بہاؤ میں ہوتا ہے خلل چونکہ دل کے شریان میں ہو رہا ہے اسکیمیا اور یہ ہو رہا ہے اسٹنوسز کی وجہ سے اسی لیے ہو رہا ہے ہارٹ فیلئر اب یہ جو ہارٹ فیل ہو رہا ہے اسٹنوسز اور اسکیمیا کی وجہ سے اسے آپ کہیں گے کہ یہ ہو رہا ہے کورنری آرٹری ڈیزیز یہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں کورنری آرٹری ڈیزیز یہاں یہ جو سب ہو رہا ہے خون کے بہاؤ کا رکنا یہ اسکیمیا اس ویزل میں اس کا ایسے تنگ ہونا یہ ہے کورنری آرٹری ڈیزیز جس کی وجہ سے یہاں مسل کو آکسجن نہیں مل رہی اور یہ پمپ نہیں کر رہا دل کو صحیح طریقے سے یہ سب چیزیں مل کر کرواتی ہیں ہارٹ فیلیر اب آپ نے ایک اور لف سنا ہوگا جو ہے کورونری ہارٹ ڈیزیز یا پھر خالی ہارٹ ڈیزیز یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں یہ سب کی سب اشارہ دیتی ہیں کسی نہ کسی قسم کی تنگی یا اسٹینوسس کا آرٹریز میں جو لے جاتی ہیں اس کیمیا کی طرف اور ہوتا ہے خون کا بہاؤ اثر انداز اور ہوتا ہے ہارٹ فیل اب ایک اور چیز جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے انفارکٹ یا انفارکشن یہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں تو یہی والا سیل مثال کے طور پر اس کو نہیں ملتی بھرپور آکسجن خاص طور پر تب جب یہ انسان کر رہا ہو کوئی کسرت والا کام اس کو نہیں ملتی آکسجن کہ یہ کانٹرائٹ کرے اور اس کی مدد سے دل کو پم کرے یا دل کے دھڑکنے میں اس کی مدد کرے اب یہ جو ہے یہ پوری طرح مرا نہیں ہے اس کو کچھ حد تک تو آکسجن مل رہی ہے اس کو کم آکسجن مل رہی ہے اسٹینوسس کی وجہ سے اسکیمیا کی وجہ سے لیکن مل رہی ہے اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ پلاک جو ہے یہ کبھی کبھی ناہموار ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں آگے آ کر ویسل ہو جاتی ہے پوری طرح بند یا بلوک پوری طرح بند ہو جاتی ہے یہ آٹری اس بلوکنگ کو کہتے ہیں ایمبولیزم 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 کسی بھی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بہتی ہوئی آئے اور اس طرح کسی بھی ویسل کو کر دے بند اور اگر یہ ہوا ہو کسی پلاک کی وجہ سے جو ہوا ہو رہا یا ریلیز جس پہ ہوئی ہو کھلوٹنگ رہا ہونے کے بعد تو ہم اسے کہیں گے تھرومبو ایمبولیزم اور یہ چیز بلڈ کے بہاو کو اتنا روک دے گی کہ اس کے آگے آنے والے سیلز مر جائیں گے آپ کے پاس ہوتا ہے مرا ہوا ٹیشو اور وہ بھی اوکسیجن کی کمی کی وجہ سے اسے کہتے ہیں انفارکٹ انفارکٹ مرا ہوا ٹیشو اوکسیجن کی کمی کی وجہ سے اور اس مرحلے کو کہتے ہیں انفارکشن انفارکشن انفارکٹ ہوتا ہے اور انفارکٹ سے ہی لفظ ہے انفارکشن اب یہ سب کچھ ہو رہا ہو اگر میوکارڈیم میں جو کہ دل کا مسل ہوتا ہے اب جیسے یہ ہے مسل ٹیشو دل کا اور یہ مر رہا ہے اوکسجن کی کمی کی وجہ سے اسے کہیں گے ہارٹ اٹیک یہ ہوگا میوکارڈیل انفارکشن انفارکشن یعنی میوکارڈیم کا تو یہ ہوگا میوکارڈیل انفارکشن تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت سے سوالوں کے جوابات حاصل ہو گئے ہوں گے تو آج کیلئے اتنا ہی